بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس کلاب اور میں ہوں کلیم عباس اور جناب بہت سارے دوستوں کے جو ہے وہ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اور فون پہ جو ہے وہ رابطے مصول ہو رہے تھے کہ آپ جو تھانے کی نئی بیلڈنگ ہے ذرا اس کا ہمیں بتا دیں تو یہ جناب زفروال سے ناروال جانے والا روڈ ہے اور آپ جو ہی شگن میریج حال کے آگے آئیں گے تو فیملی پارک جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور وہاں پر آپ آئیں فیملی پارک پہ اور فیملی پارک سے آپ جب ناروال سائیڈ کو دیکھیں گے تو یہ بورڈ جو ہے یہ تھانہ زفروال کا آپ کو نظر آئے گا اور یہ بورڈ ہے اور یہ بیلڈنگ ہے جی تھانہ زفروال کی نئی جو بھی یہاں پر تھانہ زفروال جو ہے وہ شیفٹ ہوا ہے یہ بیلڈنگ آپ لوگوں اور سے دیکھ لیں یہ تھانہ زفروال کی بیلڈنگ ہے لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ کہا تھا کہ جی آپ بیلڈنگ ہمیں ڈریس سمجھا دیں تو ڈریس یہ ہے جناب کہ یہ جناب مین زفروال سے ناروار روڈ ہے اور اس روڈ سے جب آپ آئیں گے تو پہلے آئے گا شگن میریج حال اس کے بعد جو ہے وہ جو زفروال کا فیملی پارک ہے وہ آئے گا اس سے آگے جب آپ نکلیں گے تو آپ کو سڑک پر ہی بورڈ جو ہے وہ نظر آ جائے گا تھانہ زفروال کا اور یہ بیلڈنگ جو ہے یہ جناب تھانہ زفروال کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زفروال تھانہ کی بیلڈنگ ہے اور یہاں پر جانے کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے یہ راستہ آپ جو ہے وہ اختیار کریں گے اسی راستے سے جائیں گے اور میں آپ کو ذرا بتا دوں یہ جناب راستہ اب جو زفروال کا نیا تھانہ ہے یہ آپ کو اس کا اڈریس سمجھا رہا ہوں اور کس روڈ پر ہے یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو اور یہ تھانہ زفروال ہے جی یہ مین انٹرس ہے اس کی اور آپ ابھی جو ہے وہ چھت پر جائیں گے اور یہ میں جی ابھی سیڈیوں سے اوپر جاؤں گا اور اوپر جا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ تھانہ زفروال کی بیلڈنگ کاؤنٹی ہے اور یہ کمپلیٹلی جو بیلڈنگ ہے یہ تھانہ زفروال کی ہے اور یہ جناب کمرہ جاتے ہیں منچی اور آفی فران کے تو جناب دو سبک جو کہنے پر جو ہم نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ تھانہ کونسی جگہ پر واقع ہے تو یہ بڑا سیمپل سا ہے جی زفروال سے نارو وارڈ روڈ پر آپ جب آئیں گے تو پہلے آئے گا شگن مہرج حال اور اس کے آگے فیملی پارک آئے گی اور فیملی پارک کے آپ جو ہی تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو بورڈ نظر آئے گا آپ کو تھانہ زفروال کا سیمپل سا ڈریس ہے اور بیلڈنگ بھی آپ کو دکھا دی تو جناب جن دوستوں نے ہمیں پوچھا تھا کہ بیلڈنگ کہاں پر ہے اب آپ کو شاید علم ہوئی گیا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے